نوائیڈا ائرپورٹ کے پہلے فیز کے لیے کتنی زمین کم پڑی اب پہلے فیز کے لیے ضروری زمین کی فیوستہ کیسے ہوگی کس گاؤں کے کسانوں سے خریدی جائے گی زمین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب تو اس ویڈیو کو دیکھئے آخر تک اور نوائیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اپڈیٹ خبریں لگاتار پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ابھی جیور میں نوائیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پہلے ہی فیز کے لیے زمین کم پڑ گئی ہے پہلے فیز کے لیے تیرہ سو چونتیس ہیکٹیر زمین کا ادھی گرہنٹ کیا جا چکا ہے اب پتہ چلا ہے کہ شروعاتی پلاننگ میں ہی کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے یعنی نوائیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پہلے فیز میں جو کام ہونے ہیں وہ تیرہ سو چونتیس ہیکٹیر زمین میں نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے سولہ ہیکٹیر زمین کی اور ضرورت ہے نوائیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے جا رہی یوریک ائرپورٹ انٹرنیشنل اے جی نے اپنا ماسٹر پلان نیال یعنی نوائیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمٹیڈ کو سانپ دیا تھا اسی ماسٹر پلان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے فیز کے لیے سولہ ہیکٹیر زمین کی اور ضرورت ہے ماسٹر پلان کے مطابق یہ زمین قراب گاؤں میں پڑتی ہے ریپورٹس ہیں کہ یمنا آثورٹی اس زمین کو لے کر قراب گاؤں کے کسانوں سے باتچیت کر چکی ہے اور کسان زمین دینے کو تیار بتائے گئے ہیں یمنا آثورٹی جلد ہی قراب گاؤں کے کسانوں سے اس زمین کو خریدنے کی پروسس شروع کرے گی زمین اکوائر کرنے کے لیے نئے قانون کے حساب سے کسانوں کو سبھی فائدے دیے جائیں گے اس سولہ ہیکٹیر زمین کو ملا کر پہلے فیز کی زمین تیرہ سو پچاس ہیکٹیر ہو جائے گی دراصل قراب گاؤں دوسرے فیز میں اکوائر کیے جانے والے گاؤں کے لسٹ میں شامل ہے نویڈا ائرپورٹ کے لیے دوسرے فیز کے زمین ادھگرہن کا کام بھی کیا جانا ہے دوسرے فیز کے لیے فلحال تیرہ سو پینسٹھ ہیکٹیر زمین کی ضرورت بتائی گئی ہے یمنا آثورٹی اس کی پرکریہ میں لگی ہوئی ہے زلہ پرشاسن نے دوسرے فیز کے لینڈ ایکویزیشن سے ہونے والے سوشل ایمپیکٹ کا اسیسمنٹ کرنے کا زمہ گاؤں بودھ یونیورسٹی کو سوپا ہے موسیقی